موترم و معزز ورحمہ اکرام مومنین و حاضرین جلسہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا حادث ہے کہ ہم آج ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور میں طرف پہلے جیسے مبارک بات پشکر ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا فورم میں دیا جس میں مختلف آرہ کو بیان کیا جائے این موکن ہے کہ کالسی آرہ سے مرتفعات نہ کریں لیکن اللہ دینہ جستمینا دن خوص اس کا بھی ہونا اکثر آکر عمل کرتے ہوئے کہ جو مختلف اخوال کو سنتے ہیں اور انہوں نے سے بہترین کو انتخاب کرتے ہیں آج میں موقع ملا ہمیں اکسو سے کہ جہاں پر پرگرم ہونا تھا نہ پر نہیں ہو سکا باہر حاضرین نائندہ اس طرح پر مسائل کو پہلے سے آرہ کیا جائے گا میں آیت اللہ جناب شکل صاحب پر بھی حکریہ آرہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے جوانوں کے حضر عزید کرتے ہوئے وہ موقع پر آم کیا کہ اس کو کنے کو کوئی جا پر بھی اخوال کیا جائے انہوں نے ہمارے پر گرود پر نیسے پر کرنے کا محمد بھائی ہم دے آمین لہ چاہے آمین لہ چاہے ادل گرامی اگر مہترین گرانوں اتحاد امت کو عنوان اپنے جگہ پر بھائیو دے لیکن اکثر خسد کو یہ ہوئی کہ اتحاد کی بنیادوں پر خائن کیا جائے کہ اتحاد کسے خائن کیا جائے اگر امت میں اقتحاد نہ ہوتا تو آج ہم ان حالات سے نہیں بزا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قومتی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے دو مفن نکلتے ہیں ایک کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بگڑی حالت کو بہتر نہیں بناتا جب تک یہ قوم بگڑی حالت کو بہتر بنانے کے لئے تیار نہیں ہے جو عام طور پر جس کی تفسیر اور تشریف کی جاتی ہے ہم ایک اور ذاویہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قوموں کے حالات کو اچھا بنایا تھا قوم جب اپنے حالات کو خراب کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو اللہ اس کے حالات کو خراب کر دیتا ہے یہ مطلب ایک واضح چیز ہے کم امت مسلمان متحن ہیں تو پھر یہ بگاڑ کہاں سے آئے اس مقتے کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے یہ بگاڑ سیاسی مسائل سے آیا ہے یہ بگاڑ اقتصادی مسائل کی وجہ سے آیا ہے یہ بگاڑ ان چیزوں کی وجہ سے آیا ہے جو مسلمانوں نے اپنے ہاں سے دے دی ان لوگوں کے ہاتھ میں جو اہلس نہیں اللہ کے مشینا آج بھی مقتہ ہیں ایک ہی وقت میں نماز کرتی ہے ایک ہی وقت میں روزہ رکھتی ہے ایک ہی وقت میں حج کرتی ہے اگر مقتہ ہی نہ ہوتی ہے ایک ٹولہ ہے ایک حصہ ہے امت کے نام پر جس نے اپنے موقع امت کا یا مسلمانوں کا لبادہ پینا ہوا ہے اور مختلف طریقوں سے اسلام کو مقصان پہنچا رہا ہے اگر اس ٹولے کو ہوتا 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 ہے اگر آپ تشریف رکھتے ہیں کیونکہ بعض بکاتوں نے بیان کیے اس میں اس وضاحتیں ضروری تھی کہ امت مقتہ ہی ہے کیا ملی ایک جیتی کانسل کے بارے میں خود ہمارے بزرگوں نے نہیں بتا ہے ہم ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس طرح ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم بڑھتے ہیں تو اس کے بعد الحمدللہ ایران میں یا دوسر جگو پہ جب مسلمانوں کی کانسل سوچی ساتھ بیٹھتے ہیں فقی اختلاف ڈسکس ہوتے ہیں تو ہم تو مقتہد ہیں مسئلہ اس ٹولے کا ہے جس کو ہم اپنے سے الگ دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ کسی نہ کسی پہانے سے ہمارے اندر زاکر ہو جائے اور اگر کوئی اس ٹولے کی انشان نہیں کر دی جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو سیکر جائے ادیجہ منطقة نشد امیقہ کہ اللہ رسول اللہ اب اندرز گنے کے حالے ام یکی اور آئی فی اید آن کے ticks سے مайтال شاید براہ م کامیمت تولے کو کھڑا دیا گیا کیوں کھڑا کردیا گیا دو منٹ میں سے اس گر کو اس کے کھڑے جائیں جائے گی جب انقراب اللہ الرحمن 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 الرحمنreci س مرح و شجعا کہ نظام اسلامی انسانوں کی زندگی کے سسٹم کو ڈیولپ کر کے آگے بڑھا جاتے ہیں یہ تاریخ نے ثابت کرتے ہیں دشمنوں نے دیکھا کہ اگر یہ نظام آگے بڑھتا ہے تو لوگ یَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجہ اللہ کی فوج میں وہ جو درجہ اتاتے ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں تو پہلے ایک پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتری نام سب آپ جانتے ہیں شکلیں بناتے گئے اور اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ میں دیتے گئے اور یہ یاد رکھئے گا جو جارلی کورڈرنگ ہوتی ہے وہ اصلی کی طرح بنائی جاتی ہے میری بات سے تو آپ نہیں رہتے باتا ہے یہ جارلی کورڈرنگ اصلی کی طرح ہوتی ہے ساگے پیدے والا تشریف نہ دے ساگے کہ اصلی پہنچیں صرف جو صاحبہ نظر ہوتے ہیں وہیں پہچانتے ہیں تو اب صاحبہ نظر کے سب سے بڑی شخصیت پاکستان میں قائدے میں جاتے جعفریہ حضرت آئیب اللہ سعید صاحبہ نظر نے اس کو بہت پہنے سے بھاپ دیا اور اس جیس کو سمجھ دیا تھا کہ اب ان دونوں کی شکل میں اسلام کے اندر دیمتوں کو داخل کیا جائے گا اسلام کے کمپیٹروں کے اندر وائرس کو داخل کیا جائیں گے اگر پہنے سے انٹی وائرس نہیں ڈالا جائے گا تو اندر سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اندر سے بھی نقصان پہنچایا گیا جو پڑھتے میں رہنے تو اگر پہنے تو اندر سے بھی نقصان پہنچایا گیا اور پھر خوبصورت دونوں کو ہی لیکن اس نقصے کی طرف توجہ کرنا کہ جس اتحاد کو ہمارے عزت العزیز قائد نے زندہ کیا وہ تاریخ کی وہ بسار ہے جو نہیں ملکی ہے جس کی تاریخ خود حضرت امام حمینی رحمت اللہ علیہ اور قائد امام حمینہ یہ خاص الفاظ میں کی ہے کہ پاکستان میں جو اتحاد کی جو صورت پیدا ہوئی ہے اسے باقی رکھنا اور اسے آگے پڑھانا واضح قرار دیا گیا اور ہم یہ واقع ہے کہ ہم جس قائد کے پیچھے چل رہے ہیں اور کون جس قائد کے پیچھے چل رہی ہے غلط ہے کہ ہم کہتے ہیں قائد ملت جعفریہ اہل سنت مانتے ہیں اس بات کو قائد نے ہاں پر روکا ہے ان کے سامنے کون کے کہتا ہے کہ آپ نے خود نے تقریروں میں کہا ہے کہ قائد ملت جعفریہ ہی نہیں ہے یہ قائد ملت اسلامیہ میں اور انہوں نے اپنی حکمت عاملی سے آج پاکستان کو نہ صرف شام بننے نہیں دیا یہ جملہ مجھے نہیں پسند آتا ہے کہ انہوں نے شام بننے نہیں دیا بلکہ آج امت میں وحدت کی خشبوں کو ہی طرح پھیرایا کہ جو تکفیری تھے جیسے میرے قائد کو فرماتے ہیں کہ آج گندرگی کے ڈھیر میں کڑھے ہیں اور اپنا راستہ ڈھوڑنے میں دھکنے کا ہوں اگر آج ہماری کون سکون سے بیٹھ لے کہ شہادت اور پسکلہ اچاری میں میں مانتا ہوں کہ مختلف جبوں پر شہادت امین اور امتر کی ہمارے دوسوں میں سے تھے اور واقعہ نہیں مقصوص ہے دوسرے شہدہ اسمین خان کے شہدہ پہراجنات کی تحتکار ہوں گی انشاءاللہ ماں کے شہدہ لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ شہم اور پاکستان میں یمن اور پاکستان میں لبنان اور پاکستان میں احراب اور پاکستان میں آج ایک بہت بڑا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھا دیں اگر یہ ممکن یہ نہ ہوتا تو آج وہاں سے بہتر حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے نادان دوستوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا ہمارے نادان دوستوں نے نادانیاں مزید آگے بڑھائیں تو اس کا نقصان ان کو نہیں ہوگا ان کا نقصان پاکستان کو ہوگا اور اگر پاکستان کو نقصان ہوگیا تو بھر اس کی دلافی ممکن نہیں یہ میری گھٹوہوں کا بہلا حصہ تھا اور دوسرا حصہ میری گھٹوہوں کا یہ ہے حسن گرامی ہماری نظالت کی ایک بڑی 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 یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو صرف کمانے کا ذریعہ سمجھ کر آگے بڑھا ہے میری مارکن جے کا یہ جو مارکن ہے میری بار بڑی رکھتی ہے اور باہر دوائی کڑی ہوتی ہے ورنہ ہروا تو میٹھا نٹھائی ہوتا ہے حبیدہ ہر بھی کھالی ہے آپ کو اسی دوائی کھالی ہے کہ ہم نے نظام تعلیم کو روزی کمانے کا ذریعہ سمجھا اور ہماری کوشش جو ہوتی ہے فلاں ڈگری فلاں ڈگری فلاں ڈگری لگے کہیں نومنی لگ جائیں تاکہ آئندہ ہماری روزی آگے بڑھے مغرب میں تعلیم کو روزی کمانے کا ذریعہ بنانا ضروری نہیں سمجھا مغرب میں تعلیم حاصل کرنے والے ایک علاق قسم کے لوگ ہوتے ہیں روزی کمانے والے دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ پر جاتے ہیں آئیے ہم آپ کو لے جاتے ہوں ان لوگوں میں کہ جہاں پر ریسرچ کرنے والے سولہ سولہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے لائزرین میں بیٹھتے ہیں ہرتے رہی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کا شوق ان کا ذوق علمی ہوتا ہے جب وہ اس مرلے پر دادل ہوتے ہیں تو ان کی اقتصادی مسائل اس ملک کی حکومت اس کو پورا کرتی ہے کہ یہ ہمارے کو لوگیں جو تحلیقات میں آگے بڑھتے ہیں ہمارے ہم ظاہر ہیں کبھی بنامہ لیگس ہیں کبھی کچھ ہی لیگس ہیں کبھی پاکستانی لیگس بھی آنے والے انتظار کیجئے گا نام یاد رکھ لیے کہ پاکستان لیگس پھر پہتے رہے گا تو اس میں کیا ہو؟ تو ہم اگر کاریم کو جس کو اسلام نے اتنی اہمیت کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیات آتی ہیں مختلف جبوں پر ایس پڑ چکا ہوں اور جھڑکا لوگ اور جھڑکا زندہ ہوں کہ پہلی آیت کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کترہ کترہ کے نام کی سکول کالیج کنیس کی گھنے بنا لی لیکن باقین مجھے کترہ کا مخصوم تھا وہ ہم نے سمجھا کترہ کے جو مانے تھے ہم نے سنجھے انہوں نے سمجھا اور اس کو آگے بڑھا دیا ہم نے سمجھا نہیں اور آج بھی ہم سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں آج ہمارے پاس اس بات کا ٹائم ہے کہ میں اس کی ٹان کھیجھ لوں میں اس کی ٹان کھیجھ لوں اس نے آیت اللہ کیوں کہہ دیا اس نے یہ کیوں کہہ دیا لیکن یہ سوچنے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ ان کاموں میں ہم ضائع کرنے کے بجائے میں اپنی زندگی کا عمیر المومنین علی ابن عبیت علیہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں یہ روٹی پڑھے جائے خری plastroup شکری قبل نہیں یہ وہ خریف کی Sixtー نہیں یہ فرش سے جس نوجوانوں کہاں ہو کیوں حضرت کرو کیوں تمہاری حکمتیں اس بات پر آگے نہیں بڑھتی ہیں کہ جو ٹائم ہے اس پر اپنی تعلیمی سرکرمیوں پر آگے بڑھاؤں جو بہت پچھا ہے اس پر تسکیل اس کو پیر سالے رکھنے کا حضرت سفر کیا